السلام علیکم صرف ایک پلاسٹک کے ڈھکن میں گھر کے ڈھیروں کپڑے سکھائیں پھر چاہے وہ بچوں کے ہوں بڑوں کے ہوں یا پھر چھوٹے ویبیز کے ہوں تو جی اب خواتین کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اس فیڈیو کے ذریعے اور بالکل مہنگے مہنگے ریک آپ لوگ نہیں افورڈ کر سکتے جو لوگ نہیں افورڈ کر سکتے نا ان کے لیے بہت آسانی کر دوں گی چاہے بارش ہو رہی ہو یا پھر موسم بادل والا بنا وہ ہو کپڑے تو ہمیں دھونے ہی پڑتے ہیں ہر صورت میں لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے دھو تو ہم لیتے ہیں لیکن سکھانے کا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو دھیرو کپڑے سکھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے اگر دروزانہ بادل ہو یا بارش ہو تو آج آپ کو ایسی چیز بتاؤں گی جس سے آپ لوگوں کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا وہ بھی چٹکیوں میں تو ویڈیو میں بنے رہیے گا ویڈیو کو فل ووچ کیجئے گا یہاں پہ میرے پاس ایک پلاسٹک کا ڈھکن موجود ہے جو کہ پینٹ والی بالٹیاں نہیں ہوتی اس کا ڈھکن میں نے لے لیا تھا آپ کے پاس گھر میں جو بھی پرانا ڈھکن ہو نا بس وہی لے لیجئے اور اس کے اندر اس طرح سے ہم لوگوں نے سراخ کرنے ہیں کسی بھی چیز کو گرم کر کے نہ پیچکس کو گرم کر کے آپ لوگ اس طرح سے سراخ کر دیں تین چار سراخ جو ہیں نا وہ میں نے میڈ میں کیا ہے اب باقی میں اس کے سائٹس پہ کناروں پر کر رہی ہوں تھوڑے تھوڑے گیپ کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے کر رہی ہوں یہ بہت بہترین چیز آپ لوگوں کے لیے بنا رہی ہوں اور آپ لوگ دیکھ کر خود بھی خوش ہو جائیں گے بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے ہمیں کپڑے سکھانے کی اور کپڑوں کو سمیٹنے کی تو یہ جو چیز ہے نا یہ آپ لوگوں کی مشکلہ سان کر دے گی اب یہاں میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ میرے پاس اون بھی پڑاو ہے اور مکس کافی ساری ڈوریاں پڑی ہیں تو یہاں پہ میں ان کا استعمال کروں گی ایسی چیزیں میں بالکل نہیں پھینکتی کیونکہ یہ چیزیں کبھی نہ کبھی آپ کے کسی نہ کسی کام ضرور آ سکتی ہیں تو ان کو میں ایک لیول میں کر کے نا ساروں کو ایک سائز میں کر کے کٹ کر لوں گی جس طرح سے میں کر رہی ہوں نا سیم آپ نے اسی طرح سے کرنا ہے آپ لوگ کوئی بھی پلاسٹک کا ڈھکن لے سکتے ہیں میں نے وہ پینٹ والی بھالٹیوں کا لیا تھا نا وہ زیادہ مطلب مضبوط ہوتا ہے میرے حساب سے تو بہت مضبوط ہے تو آپ لوگ جو بھی مطلب آپ کے گھر میں پرانے ڈھکن موجود ہوتے ہیں نا آپ لوگ وہی لے لیجئے تو یہاں دیکھیں جی میں نے ایکول کر کے اس طرح سے ڈوریاں کاٹ لی ہیں ایک ہی سائز میں کاٹی ہیں کیونکہ ہمیں ایک ہی سائز میں چاہیے ہیں اور اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے چلے جی یہ میں ویڈیو میں آپ کو بتاتی ہوں جو ڈبا ہم نے ڈھکن میں سراخ کیے تھے نا وہاں پہ اس طرح سے آپ نے ڈبل فولڈ کر کے ایک ایک ڈوری کو نیچے سے اوپر کی جانب گزارنا ہے ڈوری کو ان سراخ سے اور پھر اس کے بعد آپ نے گرہ لگا دینی ہے بہت مضبوطی سے آپ نے اس کو گرہ لگانی ہے میں تین گرہ لگاؤں گی تاکہ ایک موٹا سا بندل سا بن جائے یہاں میں نے ایک گرہ لگائی اب بھی میں اس کو پھر سے دوسری گرہ لگاؤں گی تاکہ یہ جو ہول ہے نا اس سے ذرا موٹا سا ایک بندل بن جائے اور پھر یہ اسے دھاگا نہ نکلے ٹھیک ہے تو بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کو مضبوط گرہ لگانی ہے اب دیکھیں جب میں کھینچوں گی نا اسے تو یہ اس میں اٹک جائے گا اور نکلے گا نہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے کر کے آپ نے ہر ڈوری کو اس سارے ہول میں سارے سراغ جو ہم نے کیا نا اسی میں لگا دینا ہے میں سارے میں لگا کر پھر آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے آپ لوگوں نے بھی لگانے ہیں جی تو یہ دیکھیں جی سارے ہول میں میں نے لگا دی ہیں ساری ڈوریاں ابھی بھی اس میں کافی گنجائش ہے کافی سراغ باقی ہیں لیکن میرے پاس ڈوریاں اتنی ہی تھیں آپ چاہیں تو زیادہ بھی لگا سکتے ہیں اس طرح سے کر کے ہم نے ساری دوریاں لگا دی ہیں یہ بہت مضبوط بن گیا ہے اور اس کے ساتھ آپ لوگوں کی بہت بڑی بڑی پریشانیاں حل ہونے والی ہیں جو کہ ویڈیو میں آگے چل کے میں آپ کو دکھاؤں گی اب جو اوپر کی جانب تین سراخ کی ہے نا ان کو ہم نے اوپر کی جانب سے دھاگا نکال کر اور نیچے کی جانب گٹھا لگانی ہے تین چار گٹھا لگاؤں گی تاکہ یہ دھاگا اس میں سے نکل نہ سکے تو یہ دیکھیں جی باقیوں کا ہم نے نیچے سے کیا تھا اوپر کی جانب اور اس کا ہم لوگ اوپر سے نیچے کی جانب کر رہے ہیں اور یہاں سے میں نے چاروں سراخ میں دھاگے لگا دینے ہیں جیسے میں کر رہی ہوں آپ لوگ بھی اسی طرح سے کیجئے گا اور یہ دیکھیں جی ہم نے اس کو اچھے سے گرہ لگا دینے ہیں تاکہ یہ کھلے نہ تین چار موٹی گرہ لگاؤں گی تو اس طرح گرہ لگانے سے دھاگا اچھے سے مضبوط ہو جاتا ہے اور پھس جاتا ہے اب میں ان تینوں دھاگوں کو جو میں نے میڈ میں ہول کیے تھے آپس میں جوائنٹ لگا دوں گی بان دوں گی اچھے طریقے سے تو یہ جو ہمارا اورگنائزر ہے یہ بہت بہترین بن کے تیار ہوئے دیکھیں ہر گھر میں چھوٹے بچوں کے کپڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں جن کے گھر چھوٹے بچوں کے کپڑے ہوتے ہیں ان کو بھی بہت پریشانی ہوتی ہے بچوں کے کپڑے تو روزانہ ہی دھونے پڑتے ہیں ظاہری بات ہے چھوٹے بچے ہوتے سوکس گندے کرتے ہیں بار بار گھیلے کرتے ہیں کپڑے تو ان کو منٹ منٹ پہ چینج کرانے ہوتے ہیں اور پھر کپڑوں کا ڈیمپ لگ جاتا ہے دھو تو ہم لیتے ہیں لیکن سوکتے نہیں ہیں بہت مشکل سے سوکتے ہیں تو یہ جو اورگنائزر ہے نا یہ آپ لوگوں کی زندگی کو بہت آسان کر دے گا تو اب ہم نے سارے دھاگوں کے ساتھ نا ون بائی ون کلوت کلپس جنہیں ہم چھٹکیاں بھی کہتے ہیں میں تو کپڑو والی چھٹکیاں کہتی ہوں سیدھی سی بات ہے بھئی یہ چھٹکیاں ہم لوگوں نے اس کے ساتھ لگا دے نہیں ہے اس طرح سے کر کے دیکھیں یہ اس کا جو اندر ایک لوہے کا وہ ہوتا ہے نا سٹیل کا اس کے اندر جو ایک تارسی ہوتی ہے اس کے اندر ہم اورس دیں گے ٹھیک ہے تو مائنڈ نہیں کرنا آپ لوگوں نے میں اسی طرح سے بات کرتی ہوں بھئی جو چیز انسان ریال میں ہے نا وہی چیز لوگوں کو بھی بتانی چاہیے تاکہ دیکھیں فرمالٹی کی اس بات کی آپ لوگ بھی اپنے ہی ہیں میرے یوٹیوب چینل سارے مطلب جتنی بھی فیملیز ہیں وہ سبھی میری اپنی ہیں اور میں ان کے ساتھ بالکل اپنایت والا محول رکھتی ہوں میں بالکل بھی فرمالٹی والا نہیں رکھتی تو یہ دیکھیں جی ایک ایک میں نے نا کلوت کلپ یعنی کے چھٹکی جو ہے نا وہ میں نے اس کے ساتھ باند دیا اور یہ ہمارا بہترین سا اورگنائزر تیار ہو گیا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو کس طریقے سے تیار کیا لیکن اب اس میں ایک چیز باقی ہے آپ لوگوں نے اس کے جو میٹ میں ڈھکن ہے نا اس کے اوپر بھی ایک اور کلوت کی کلپ لگانی ہے بہت اچھے طریقے سے یعنی کہ کپڑو والی چھٹکی لگا دینی آپ نے نا تو اس کو اچھے طریقے سے ہم مضبوطی سے باند لیں گے اور دن میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اس کا یوز کس طرح اور کہ ہاں کہاں لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے اب بہترین سا اورگنائزر بنا لیا ہے اور آپ لوگوں کے گھر میں کوئی بھی پرانے ڈھکن موجود ہو نا آپ اسے چھوٹے چھوٹے پانچے دس جتنے بھی بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں دیکھیں جی بچوں کے کپڑوں کے لیے تو یہ بہت بیسٹ ہے کیونکہ ہر وقت ہمیں واش کرنے پڑتے ہیں آپ چاہے آپ اسے دھوپ میں ٹانگ لیں تار کے اوپر ٹھیک ہے لیکن اگر آپ بارش ہو رہی ہے اور بہت زیادہ موسم بادلوں موال ہے نا تو آپ اسے گھر میں کسی بھی کمرے میں کسی بھی ایریا میں ٹانگ سکتے ہیں اس پہ کپڑے لٹکا سکتے ہیں تاکہ بارش والے موسم میں کپڑے سوکتے نہیں ہیں تو اسے آپ کسی بھی براندے میں کہیں پہ بھی لٹکا کر اپنے کپڑے سکا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جن لوگوں کے گھر چھوٹے ہوتے ہیں ان کے گھر کپڑے سکانے کی کوئی جگہ سپیسیفک جگہ نہیں ہوتی یا دھوپ شوپ نہیں لگتی جن کے گھروں میں نا تو یہ ان کے لیے بہت ب پرسنٹ ریزلٹ ملے گا اور یہ بہت مضبوط بن کر تیار ہو چکا ہے اس چیز کی ٹنشن نہ لیجئے گا کہ یہ ٹوٹ جائے گا بلکل بھی نہیں ٹوٹے گا میں نے بہت مضبوطی والا کام اس کے ساتھ کر دیا ہے آئے ہوپ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے نا تو ایک چھوٹا سا لائک کرتے ہوئے جائیے گا چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے جائیے گا مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ آپ لوگ بھی جہا رہے خوش رہیں آباد رہیں اور یوٹیوب پہ جتنے بھی لوگ کام کریں جلد از جلد کامیاب ہو جائیں اللہ تعالی سے میری یہی دعا ہے تو جی مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ نیکس کسی اچھی اسی ٹپس کے ساتھ اچھے سے ارگنائزرز کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ